بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ قازم قزوینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دنیا میں بہت سی مساجد ہیں یہ وسعت اور پناوٹ کے لحاظ سے مختلف ہیں اور بہت سی مساجد میں جمعے کے روز جماعت قائم ہوتی ہے مذہبِ عربہ کے نزدیک ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن مذہبِ شیعہ میں امام کا عادل ہونا شرط ہے یعنی امامِ جماعت واجبات ادا کرتا ہو اور حرام کاموں سے بچتا ہو اس بنا پر شیعہ عوام کی صیرت رہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں علماء فضلہ مجتہ دین اور مراجع تقلید کی اقتداء کرتے ہیں یہ واضح ہے کہ امامِ جماعت علم و عدالت اور تقوی میں سب سے آگے ہوتا ہے اس کی نماز قبولت کی زیادہ قریب ہوتی ہے اور اس کے پیچھے نماز کا زیادہ عجر و سواب ملتا ہے تو اس نماز کی کیا شان ہوگی جو معصوم کی اقتداء میں پڑھی جائے گی اور جو تمام خوبیوں اور فضائل کا مجموعہ ہوگی کوئی شک نہیں کہ اس نماز کی شان کے برابر کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ کوفہ پہنچ جائیں گے تو تمام مومنین کی نظر امام مہدی علیہ السلام کی جانب مرکوز ہوں گی کیونکہ بہت سے شیعہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوں گے اور کوشش کر کے کوفہ پہنچ جائیں گے جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ کوفہ تمام اطراف و جوانب سے وسیع ہو جائے گا کربلہ مولا کے ساتھ مل جائے گا حالانکہ ان دونوں کے درمیان ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے امام مہدی علیہ السلام کوفہ کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھائیں گے اور مسجد اپنی وسعت کے باوجود نمازیوں کے لئے تنگ پڑھ جائے گی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے مشتاق ہوں گے اور ان کے طرف سبکت کریں گے جیسا کہ امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام کوفہ میں داخل ہوں گے اور کوفہ میں تین جھنڈوں کے درمیان اختلاف پڑھ جائے گا حتیٰ کہ امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہو کر ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے اور لوگوں سے خطاب کریں گے اور لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام عالم بکا میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں جب دوسرا جمعہ آئے گا تو لوگ ارز کریں گے اے فرزند رسول آپ کی اقتدام نماز پڑھنا رسول خدا کے ہمراہ نماز کے برابر ہے لیکن ہم اس مسجد میں گنجائش نہیں پاتے تو امام علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہارے لیے ایک ایسی مسجد تلاش کر رہا ہوں جس میں تم سب سما سکو پھر امام مہدی علیہ السلام نجف کی جانب چلے جائیں گے اور ایک مسجد بنائیں گے جس کے ہزار دروازے ہوں گے اور سارے لوگ اس میں سما جائیں گے کوفہ میں اہم امور کی انجام دہی کے بعد امام مہدی علیہ السلام فلسطین کا رخ کریں گے ہم نے سفیانی کے بارے میں بحث کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ جس روز امام مہدی علیہ السلام فلسطین جائیں گے اس روز سفیانی ملعون قدس کے شمال مشرق کی جانب وادی رملہ میں ہوگا امام مہدی علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر فلسطین پہنچ جائیں گے وہاں دونوں لشکروں کے مابین جنگ شروع ہو جائے گی اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر فتح یاب ہو جائے گا حدیث بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام فلسطین کے شہر لط کے دروازے کے پاس ہوں گے نہیں معلوم کہ اس وقت فلسطین اور اردن میں موجود حکومتوں کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف ہوگا مگر یہ ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر دیں گے اور تمام منحرف حکمرانوں کو موت کے گھاٹ کو تار دیں گے وہاں شہر لط کے دروازے کے پاس حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ لائبروری کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ